بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ دلی کو لے کر آ رہی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ آج رات بارہ بجے سے دلی میں ایک ہفتے کا لاؤگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا یعنی کی کرفیو آج رات بارہ بجے سے ایک ہفتے کے لیے دلی پورے دلی میں لگا دیا جائے گا جس طرح سے لگاتار کیسز جو ہیں دلی میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے وہاں پر ویکنڈ لاؤگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اور حالیہ یہ بھی سامنے خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پر جو بیڈ ہے جو کوویڈ کو لے کر کام چل رہا ہے یا جو اس کی بات کی جائے امرجنسی کو لے کر جو کام چل رہا ہے بیڈ کو لے کر ہسپیٹلز میں وہ بھی کافی کم بچے ہوئے تھے اس کے لیے ہی احتیاطن وہاں کی ایڈمیسٹریشن نے سرکار نے یہ ترنت فیصلہ لیا ہے کہ اب ایک ہفتے کا وہاں پر کرفیو لگا دیا جائے گا اور جو لوگ شادی یا فنکشنز وغیرہ کر رہے ہیں ان کو پرمیشن لینے ہی پڑے گی ہاں پچاس کے قریب جو ہے وہ گیدرنگ رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہوگا پچاس کے قریب لوگ بلا سکتے ہیں لیکن پرمیشن لینا دلی میں اب انیواری ہو جائے گا اور خاص طور پر یہ اس لیے بھی باتیں کہی جاری کیونکہ جمہو کشمیر کی بات کی جائے تو کل جو پچھلے چوبیس گھنٹے کے کیسز سامنے آئے تھے پندرہ سو سے زیادہ پوزٹیو کیس جو تھے وہ پورے جمہو کشمیر پائے گئے تھے اور جمہو ڈیویزن میں بھی اب لگاتار کیس جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جس طرح سے بار بار پرشاسن کہہ رہا ہے ایڈمیشریشن کہہ رہی ہے کہ ایس اوپی اس کو فالو کرو پرکوشنی جو میجر سہب انہیں لیتے رہے ہیں یہ پٹیکولر لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ہر ایک ویکتی کو ہر ایک سماج میں جو چلتا پھرتا آدمی ہے اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بھی گائیل لائنز کہی جا رہی ہیں سرکار کی طرف سے ایڈمیشریشن کی طرف سے اسے وہ اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے ماسک پہننا ہے سینٹائزر یوز کرنا ہے سوشل ڈسینسگ بنا کے رکھنا ہے کیونکہ اب جو ستھیتی بنتی جا رہی ہے پورے بھارت میں وہ کافی ٹینس ہے اور جمہو کشمیر بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے یہاں پر بھی لگاتار کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایڈمیشریشن بھی کافی زیادہ سترک ہے کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے اگر لکھنپور کی بات کی جائے جو باڈر ہے جمہو کشمیر میں انٹر کرنے کا وہاں پر صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی وقتی جو ہے بینا اپنا ٹیسٹ کروائے جمہو کشمیر میں انٹر نہیں کر سکتا چاہے وہ بائی روڈ ہو بائی ائر ہو یا پھر وہ ٹرین سے سفر کر رہا ہو ٹیسٹ ہونا آپ کا ضروری ہے اور لکھنپور سے جس طرح سے لوگ آتے ہیں کافی زیادہ شردھالو بھی ماتا ویسو دیوی کے لیے آ رہے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ انگواری کر دیا گیا ہے بینا ٹیسٹ کے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا اور ویسے ہی کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فنکشنز کو لے کر بھی گیدرنگ کی ایک انسٹرکشنز دے دی گئی تھی اگر فیونرل ہے تو بیس لوگ جا سکتے ہیں شادی بیا کوئی فنکشن ہے تو پچاس کے قریب اب لوگ کر دیے گئے ہیں اور اسی طریقے سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے کی انسٹرکشنز لگائی جا رہے ہیں سکول یونیورسٹی سے بات کی جائے تو وہ بھی اب پندرہ مئی تک سیدھے طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سکول کا بچہ یا یونیورسٹی جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگی کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں جا سکے گا ایکزیمز کی بات کی جائے تو وہ پوسٹ پون کر دیے جا رہے ہیں کینسل کیے جا رہے ہیں حالات اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں میں اپنے سینئر سمواداتا رویندر سنگھ جو ہے ان سے بھی بات کروں گا ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ حالات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت پورے بھارت میں چل رہے ہیں ڈلی میں جس طرح سے ایک ہفتے کا لاؤگڈون لگا دیا گیا اور جمہو کشمیر بھی اب اچھوٹا نہیں ہے کیونکہ لگاتار کیس بڑھ رہے ہیں سر آپ کا سواگت ہے سر کیا کس طرح کی ستیتی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورے بھارت میں چل رہے ہیں کیونکہ ڈلی میں بھی اب ایک ہفتے کا لاؤگڈون لگا دیا گیا اور جمہو کشمیر کے کس طرح کے آپ حالات دیکھتے ہیں کیونکہ کل بھی کافی زیادہ رسٹکشن دورہ لگائی گئی تھی بلکل رسٹکشن جو ہے یہ الارمینگ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیان دکھنا ہے کہ ہمیں پینک نہیں ہونا ہے ہمیں پینک نہیں ہونا ہے کیونکہ اچھتی بات جب ہم نے دوزہ تھی مارچ کے بعد جب کووید میں ہمیں دکھتی تھی اس کے بعد جب سارا ساتھ نکلا ہے وہ اس میں ہم نے پینک بہت زیادہ ہو گئے تھے اور سب سے زیادہ کارن یہی ہے کیونکہ ہم نے بہت لوگوں کو خو دیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اس طرح کی پرستیتیز لوگوں کو وہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ جو لوگوں نے پار پار ایراد کی کیا پروٹسٹ کی ہوئے کیونکہ مجھے وہ سب جہاد ہے وہ سب جو ایک سین میرے آنکھوں کے سامنے سے نکلتا ہے کہ جب میں نے وہ کشمیری فیملی کو دیکھا تھا جب ان کے ا میں جا کر ان کو چلایا گیا تھا تو سب ہوت پوچ میں ہوا تھا ہمیں اس پار کیونکہ یہ دوسرا ویو ہے تو ہم نے پہلی ویو سے کافی کچھ دکھا ہوگا بہت سی دانے ایسی بھی جایا ہوئی ہیں پہلی ویو میں جہاں پر ہماری لاپروائی بھی رہی تھی اس بار ہمیں اس سے لینا ہے ہمیں ٹانک نہیں ہونا ہے ہمیں اویو میں اسے لانی ہے اور اس طرح سے میں نے اپنی رپورٹ میں کل شام کو بھی بتایا تھا کہ we are moving towards lockdown ہم لاکڈون کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ پچاس جو گیتر شام을 10 بیٹر اللہ تیرو chaotic میں کچھ دکھر ہیں وہ اسے لیناtat آخر سے پاس رہی ہیں کیونکہ پچاس انڈور م Typ47OR جی رہے ہیں دیچ لوگ رہیں اینڈور پانکست Because I know pobre 2016 احمقان In-Pس ganhar ہم اے ریک معای oui ب ائر اور آپے والکنپر جو سے آرہے ہو تا سا رہے ہیں فرم تک اندر پر سینٹtan test ڈال اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کھڑے ہوسے ایچوں اور ہ là بھ کھڑے ہوں کا اس فعل اور چیسچو تم Round ہمیں اتنا ہی باہر نکلنا چاہیے جس میں ضرورت ہے ہمیں مارس جانا چاہیے ایسو پیس کا پولو کرنا چاہیے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے ہم یہ سمجھنے میں وہاں اصحر ہو جاتے ہیں ہم فیل ہو جاتے ہیں جہاں ہم پولٹیکل ریالیس دیکھتے ہیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ سوشل دسٹنسی رکھو آٹھ دست پڑھرہ بیس لوگ اکٹھے مت ہو لیکن ہم وہاں فیل ہو جاتے ہیں یہاں پولٹیکل ریالیس میں ہم ہزاروں کی طرح کے لوگ دیکھتے ہیں جو بینہ ایسو پیس کے ہیں وہاں بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ وہی لوگ ہیں کہ وہی لوگ ان لوگوں کو انوائز کرتے ہیں جو یہ کانون بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ستر کھونا پڑے گا جیسرہ سے میں نے اپنے رات کی پوٹ دیکھتا تھا کافی دیش آیتے ہیں جنہوں نے 50% پاپولیشن کیونکہ میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا توشل میڈیا میں سامن ریپورٹ کھڑ رہا تھا کہ جمہوں میں 50% لوگوں کو یہ ریکسین لگ چکا ہے اب آپ یہ سمجھ دیدیے یہ کچھ ایسی کانٹریز ہیں کچھ ایسے دیکھ ہیں جنہوں نے اپنی پوری پاپولیشن کا 50% لوگوں کو ریکسین دے دیا ہے اس کے خواب جود یہ چیز بڑھتے جا رہے ہیں یہ کنٹرول میں نہیں آ رہے پھر ان کے پاس آر سکشن کا ہمیں وہاں تک نہیں جہنا ہے ہم نے دیکھا ہم نے تاڑی والے کو دیکھا ہم نے تیکسی والے کو دیکھا ہم نے ریڈی والے کو دیکھا ہم نے سبزی گینڈر کو دیکھا ہلاس وقت سبسر ہو گئے تھے لاکٹرول کوئی سلوشن نہیں ہے لیکن اس طرح سے یہ چیز بڑھ رہے ہیں اس کے لاوہ کوئی آپشن گورنمنٹ کے پاس رہے گا نہیں اس طرح سے یہ چیزیں سمجھنی ہوگی اس طرح سے دلی نے انشیٹیو لیا ہے آج آج سے اگلے مندے تک اگلے سونگوار تک لیکن ساتھ دن تک ملیس پوید راستے بند رہے گی تو آپ سمجھ لیجئے کنڈیشن کتنی کتنی حالات جو ہیں وہ بورے ہیں تو اس لیے ایک بات کا اوپر پیار ٹکھنا ہے ان سب چیزوں کو جو ہم ریپورٹ کرتے ہیں وہ فیکٹ ٹکھنا ہے ان سب چیزوں میں ٹینک نہیں ہونا ہے آپ کو آویر رہنا ہے آپ کو آسطرک رہنا ہے آج میسٹیشن سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں حالا جنہوں نے اپنی تیاری تیار کرنی ہوگی کیونکہ دوسرا جو ویب آیا ہے پہلے ویب سے بہت کچھ لیا ہوگا کافی جانے ایسی جایا ہوگی جو تینک میں جایا ہوئی تھی تو ہمیں اپنے ہسپیٹرز کو اس نیول تک پونچھانا ہے اس شمتہ رکھنی ہے یہ ایکسپیٹر ہے ایکسپیٹر ہے جب یہ سکائپ بڑے گی تو لوگوں کو ہسپیٹر میں شیفٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے پوری طرح سے تیار آنا پڑے گا ایمیسٹیشن کو جو بلد یہ کچھ ری بار ہوئی تھی کیونکہ وہ پہلا تھا آہ وہ گیت نہیں رہا میرا نہیں رہا آہ وہ دوسری بار آ رہا ہے تو ہمیں وہ سب چیزوں کو دھیان رکھنا پڑے گا اور چمو کے لوگوں کو خاصتا چمو کشمیر کے لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ آپ اگر لاپڈون نہیں چاہتے ہیں تو کمپلیٹلی ایس اوپی اس کا فالو کیجئے اور ایڈمیسٹیشن سے گزارش ہے جناب یہ پولٹیکل ریلیز جو ہو رہی ہیں جو حالانکہ جبوں میں تو اسے نہیں ہو رہی ہیں کل ہم نے دیکھا کچھ پولٹیکل لوگ جو ہیں کافی ایک میٹنگ چل رہی تھی کوئی اینابوریشن ہو رہا ہے کہیں پہ ریبن کٹے جا رہے ہیں کہیں پہ دھا جا رہا ہے جناب ہم یہ دیولمنٹ کر رہے ہیں دیولمنٹ کیجئے جناب لیکن سب لوگوں کو اکٹھا کر کر وہ نمائش کرنے کی ضرور نہیں ہے ابھی کیونکہ جہاں آپ یہ اس طرح کی ایویٹس پر ہو گئے وہاں پہ لوگ اکٹھا ہوں گے لوگ اکٹھا ہوں گے تو زائد کی بات ہے ایس اوپیس کی دزیوں ہو جائیں گی تو اس پر ہم نے کام کرنا ہے ٹائننگ نہیں ہونا ہے اویر رہنا ہے ایک بات پر ڈٹ کے ہمیں سر ایک چیز سمجھنا چاہوں گا وہ تو اپنے ہر ایک ڈٹیل جو ہے ہمیں جہاں ہمارے بیورنس کو ہر چیز بتا دی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیا چیزیں کر رہی ہیں اور کیا کیا چیزوں میں ہمیں کمیاں آ رہی ہیں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا کل کی ڈیڈ میں اگر بات کی جائے تو پندرہ سو کے قریب جو ہے جمہو کشمیر میں کیس آئے تھے اور کل بھی دیکھا جائے دو تین دن سے لگاتار جو ہے ایڈنٹیشن کی طرف سے ریسٹرکشنز لگائے جا رہی ہے چاہے وہ فانکشنز کی بات کی جائے وہاں پر یا فیونرل کی بات کی جائے یا الگ الگ جگہوں پر جو مایکرو کنٹینمنٹ زون جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پندرہ سو کل کیس آئے ہیں تو اس کے بعد ایسی سمبھابنا ہے کیونکہ لوگ کافی ڈرے ہوئے کیونکہ لازل راکڈون is the only option اس کے بعد ہم کے بعد کو کاف شن دہا ہے نہیں جایا آپ کو لوگوں کو گروں میں ڈروں میں باعت کرنا پڑے گا اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ وہ لازل راکڈون ہے ہم نے شروع میں لازل میں نہیں جانا ہے یہ ستے پا ستے پر چلے گا لیکن آپ دوشن لیتے ہیں ایڈمیسٹیشن پوری پرہ ترک رہتی ہے لوگ محابیر ہو جاتے ہیں سبھی ایڈروبی طور پرہ بڑے پوسٹی ویر میں کیا جاتا ہے بڑی اماندال سے کیا جاتا ہے آپ جو ان سے بچ چکتے ہیں یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور سب سے زیادہ یہ ایڈمیسٹریشن کے ہاتھ میں ہے جناب یہ ایسو پیز جو آپ بنا رہے ہو جو لوگوں میں کہہ رہے ہو بڑی اچھی ساتھ ہے لیکن یہ سب پہ ایمیمنٹ ہونی چاہیے اس کے باہر کوئی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پوری طرح سے تک ہو جائیں پوری طرح سے ایسو پیز کو فالو کریں مجھے لگ رہا ہم لوگوں سے بچ چکتے ہیں بچ چکتے ہیں مائٹ بھی لیکن اگر ہم اس کو فالو کریں کیونکہ لانچ اوکشن جو ہے لوگ ڈون ہے اس میں سب کی تبائی گئے کیونکہ ایک بار جب بند ہو جائے گا سب ہاتھ وقتہ جرملا جائے گی روز ختم ہو جائے گا ارمی ختم ہو جائے گی کچھ لوگ جمہو کشمیر پہ آتے ہیں روز پہنی پیتے ہیں وہ پیاسے رہ جائیں گے حالات بہت سے بہتر ہو جائیں گے اسی لیے کہ سب ہی ایسو پیز ہیں وہ ہمیں پہلو کرنے کے لیے جس طرح ڈلی کے حالات بنے ہو رہے ہیں انہوں کو ساتھ دن کے لیے کمپلیٹ شٹ آن آناؤنس کر دیا ہے وہ جمہو کشمیر پیوٹی میں وہ حالات نہ بنے یہ سارا درمدار جوال لوگوں کے اوپر ہے اور ایڈنیسیشن کے اوپر ہے چلیے شکریہ سر ہمیں ساری جانکاری دینے کے لیے اور شکریہ سر اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب لوگوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے کیا کیا چیزیں جو ہے اس وقت ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں جو بھی چیزیں کہی جاری ہیں انہیں سمجھئے اور فالو کرنے کی کوشش کرئے کیونکہ ایسو پی صرف ایک وقتی کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے لیے ہے جس طرح سے ہمارے سینئر سمواداتا نے خود آپ کو سب چیزیں بتائے کی ایک طرف ایڈمیشیشن جو ہے سرکار جو ہے گائیڈ لائنز رسٹکشنز لگاتار لگا رہی ہے اور لوگوں پر سختی بھی برت رہی ہے اور ماسک نہ پہنے پر ان پر فائن کیا جا رہا ہے کچھ بھی چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہے تو ان پر فائن کیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے جس طرح سے انہوں نے بھی بتایا کہ جب کوئی پولٹیکل ریلی ہوتی ہے یا پولٹیکل کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہاں پر وہ جو رسٹکشنز ہے وہ جو دائرے بنائے گئے ہیں عام لوگوں کے لیے وہ وہاں پر کیوں نہیں نظر آتے ہیں یہ سب چیزیں آپ بھی جانتے ہیں کہ کہاں کی ہم بات کر رہے ہیں کیا کیا چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں لیکن وہاں نہ ماسک پہنتا وہ کوئی دکھائی دیتا ہے ریلیز ہوتی جاتی ہے پبلک وہاں پر کافی زیادہ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ پولٹیکل بڑے بڑے چہرے وہاں پر ہوتے ہیں تو یہ دو جگہ جو ہے الگ الگ طرح کی رسٹکشنز کیوں ہیں کیونکہ دیش ایک ہے تو رسٹکشنز بھی ایک ہی طریقے کی ہونی چاہیے الگ الگ کیوں ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جمع کشمیر میں بھی اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں کہیں جا رہی ہیں اسے اپلائی کریے ایس او پیس کا فالو کرتے رہے اس کا پالن کریے اور ایڈمیزیشن بھی صرف لوگ آم جنتہ یا چھوٹے جو لوگ ہیں یا پھر جو گریب طبقہ ہے ان پر اپنی زور آزمائش نہ کریں کوئی بھی ایسا ہے جو لگتا ہے کہ گائی لائنس کا پالن نہیں کر رہا ہر ایک پر شکنجہ کسی ہے نہ کی ان پر جو بیچارے کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور ہتھیں چڑ جاتے ہیں جو روز جس نے کہا کہ جو روز کھوان کھوتے ہیں اور پانی پیتے ہیں جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان پر نا ہر ایک پر اگر آپ کچھ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہر ایک وقتی پر وہ ایمپلیمنٹ کریے پیلہاری یہ جانکاری آپ تک پہنچانی تھی aware رہیے اور دوسروں کو بھی aware کریے کیونکہ روز restrictions لگائی جا رہی ہیں اب نہ جانے کل کیا چیز آ جائے پرشو کیا آ جائے کیونکہ کیس اگر بڑھیں گے تو obviously بات ہے نوشکار